میرے محترم بھائیو کسی قسم کا بھی بخار ہو کسی قسم کا بخار ہو چاہے ٹائی فائٹ بخار ہے چاہے ملیریا بخار ہے چاہے ڈینگی کا بخار ہے کوئی بھی بخار ہے اس کے لئے تین کام کرو سب سے پہلے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کرو بخار کو بخاری کی صحیح عدیث ہیں بخار کو برا نہ کرو یہ جہنم کا بھاپ ہے اس کو پانی سے بلکہ رات کے پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو تو میرے محترم بھائیو سب سے پہلے اس کو پٹیاں کرو سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی علاج جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پٹیاں کرو دوسرے نمبر پہ ایک گلاس دودھ لو اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دارچنی آدھی چائے کی چمچ سوم دو سبز علاچیاں دو لاؤں اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک بادیان کا پھور اس میں ڈال لو اس کو اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے اس کو اچھی طرح تھنڈا کرو اس میں شہدیاں گڑ ملا کے صبح بھی دوپیر بھی شام بھی یہ دو تیسرے نمبر پہ پانی لو ایک گلاس اس میں دو چمچ یہ جو طوح ملنگا ہے وہ ڈالو اس کو تین سے چار گھنٹیں بھیگا رہنے دو اس میں ایک چمچ گڑ ملاو اچھی طرح مکس کرو دوپیر کے وقت یہ پلا دو بہترین علاج ہے اور یہ بخار کو فوراً اتار دے گا بہترین علاج ہے